امیجز اینڈ امپریشنز امیجز اینڈ امپریشنز امیجز تصاویر امپریشنز تاثرات تصویروں کے تاثرات تصویر کا اثر اس ٹائٹل کی نیچے تھری پویمز ہیں ان پویمز میں کوئی ایڈوائس نہیں کوئی ڈیپ فلاسفی نہیں در حقیقت یہ ایک مومنٹ ہے جو 1912 میں شروع ہوئی 1917 میں ختم ہوئی امریکہ اور انگلینڈ میں یہ پویٹ چاہتے تھے کہ پویمز کے اندر جذبات نہ ہو پویمز سینٹیمنٹل نہ ہو کنونشنل نہ ہو جیسے چل رہی ہیں آئیے تصویریں دیکھتے ہیں آٹم آٹھچ اف کھولڈ تھنڈک رچی ہوئی ہے ان دہ آٹم نائٹ خیزان کی رات میں تھنڈک ہے آئی واکڈ آبروٹ میں بھی گھر سے باہر نکل آیا and saw the ruddy moon میں نے گلابی چاند دیکھا lean over a hedge جو ایک بار کی اوپر جھکا ہوا ہے بار کی اوپر جھکا ہوا ہے like a red faced farmer ایسے جیسے سرک چہرے والا کسان ہوتا ہے i did not stop to speak میں رکا نہیں اس سے بولنے کے لیے but noted بس میں نے سر کو جنبش دی سر کو ہلایا and round about were the wishful stars اور ارد گرد چاند کے گرد پھیلے ہوئے تھے حسرت کے مارے ستارے ستارے پھیلے ہوئے تھے with white faces ستاروں کے چہرے سفید تھے like town children جسرا جسرا town کے بچے ہوتے ہیں a touch of cold in the autumn night i walked abroad and saw the ruddy moon lean over a hedge like a red faced farmer i did not stop to speak but noted and round about were the wishful stars with white faces like town children t.e.hume h.u.me consider کریں else island t.e.hume جن بچوں نے m.e.nglish کرنا ہے ان کے لیے یہ poem یہ images and impression کے title کے نیچے three poems important ہیں آگے modern literature جب پڑھیں گے تو اس میں کام آئے گا fog میں پھر یاد بھی دلاتا ہوں fog 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 کا منظر دیکھئے پہلے آپ نے autumn کا منظر دیکھا خضا سرد موسم دیکھا آپ fog دیکھیں the fog comes دھند آتی ہے on little cat feet ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے billy کے پاؤں ہوں billy دھیرے دھیرے جیسے آتی ہے fog بھی ایسے آتی ہے it sits looking بیٹھ جاتی ہے billy کی معنی دیکھنا شروع کر دیتی ہے over the horror and city وہ سہل سے دیکھتی ہے وہ شہر کو دیکھتی ہے on silent haunches وہ خاموش چوکڑی مارے بیٹھ جاتی ہے and then moves on پھر آگے بڑھ جاتی ہے the fog comes on little cat feet it sits looking over the harbour and city on silent haunches and then moves on call sand borg call sand borg metro paris آج کل آپ کے ہاں metro train چل رہی ہے لاہور میں metro paris زیر زمین یہ railway station ہے اس railway station کو poet نے دیکھا اور اس پر ایک line لکھی ہے اور ازرا پاؤنڈ اکڑا ہوا آزرا پاؤنڈ اکڑا ہوا یہ ازرا پاؤنڈ کہتا ہے یہ پویم لکھنے میں مجھے 18 months ترکار تھے میں نے 545 دنوں میں یہ پویم لکھی ہے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے پاؤنڈ پاؤنڈ آف آف زیز فیس ان چہروں کی پرچھائیاں صورتیں ان دا کراؤڈ اس پورے حجوم میں اب اس نے میٹرو پر دیکھا زیر زمین پر وہاں کیسی روشنی تھی اور بہت سارے لوگ ٹرین جیسے پھول کی پتیاں گیلی کالی شاخ پر چمٹی ہوئی ہوں گیلی کالی شاخ جب بارش ہوتی ہے تو شاخ گیلی ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی تو میٹرو پورا براؤنش بلیک تھا تو گیلی کالی شاخ کی طرح اور اس کے اوپر جو انسان ٹھہرے ہوئے تھے مرد اور عورتیں ان کے چہرے ایسے تھے جیسے پیٹلز ہوں جیسے پھول کی پتیاں ہوں پھول کی پتیاں کالی گیلی شاخ کو چمٹا دیں تو کیسے لگے گا گلابی ییلو ریڈ ہوت ریڈ وائٹ تو جیسے پتیاں لگا دیں کہ ہم اس کے اوپر شاخ پر تو پھر دیکھیں کتنی پیاری لگتی ہے وہ شاخ ایسے ہی میٹرو لگ رہے تھی